موسیقی وفاقی تحقیقاتی ادارے نے اٹلی سے انٹرپول کی اطلاع پر بین الاقوامی چائل پورنوگرافی سے متعلق رابطے کے شبہ میں دو افراد کو گرفتار کر لیا ایف آئیے کے عالی اہدتار محمد اقبال نے بتایا کہ گرفتاریاں سیالکورٹ کے نواح میں سوپ سویرے چھاپے کے بعد عمل میں آئیں انہوں نے کہا کہ یہ پہلا موقع تھا جب انٹرپول نے پاکستان میں چائل پورنوگرافی سے متعلق کسی مجرمانہ آپریشن کی موجودگی کے بارے میں پاکستان کو معلومات فراہم کی انہوں نے غیر ملکی خبر ادارے اے پی کو بتایا کہ کمپیوٹر سے حاصل کردہ مواد سے ظاہر ہوا ہے وہ بھی انا طور پر ان افراد میں سے ایک کا تعلق کسی بین الاقوامی کرو سے تھا اور ڈارک ویپ پر چائل فہاشی کی ویڈیو پوسٹ کرتا تھا واضح رہے کہ ڈارک ویپ سائیڈ سرچ انجنوں میں بظاہر نظر نہیں آتی اور اس کے لئے مقصود سوفیئر کی ضرورت ہوتی ہے محمد اقبال نے بتایا کہ پہلے ملزم کی گرفتاری کے بعد ان سے پوچھ گچ کی گئی جس کے نتیجے میں وہ اس علاقے سے ایک ساتھی کو گرفتار کیا گیا لیکن دو دیگر ملزمان تاحال فرار ہیں انہوں نے کہا کہ قانون کے تحت ان دونوں افراد کو چوبیس گھنٹوں کے اندر جج کے روبرو پیش کرنا ہوگا اور ملزمان سے مزید تفتیش کے لیے مزید وقت طلب کیا جائے گا گزشتہ برس اگست میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی پرائے تحفوظ اتفال کو بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں پورنوگرافی کے کیسز سب سے زیادہ رماسال کے دوران ریجسٹرڈ ہوئے ہیں اور اب تک تیرہ کیسز سامنے آ چکے ہیں سائبر کرائم حکام نے کہا تھا کہ پاکستان کو چائنڈ پورنوگرافی کو اپلوڈ کرنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے والوں کا ڈیٹا ملنا شروع ہو گیا ہے اور معلومات کے مطابق زیادہ تر پورنوگرافی کیسز میں انفرادی طور پر لوگ ملوث ہیں